کبراہ راستے چلیں گے جہاں بفاقی وزیر قانون آزم نزی تارر اظہار خیال کر رہے ہیں جناب چیرمین ہمارے جو ہیں جوسر اگلانی صاحب انہوں نے اگر ایسا آرڈر جاری کر رکھا ہے تو انہیں کہیں نہ کہیں سے نیچلی اوفیشل چینل سے آیا ہوگا کہ کس وجہ سے انہیں پیش نہیں کیا جا سکا رہی بات چودری امتیاز کی نیچنل اسمبلی میں کل موجودگی کی ییس آئی وز دیر چودری امتیاز صاحب کو پچھلی دو پیشیوں پہ پیش نہیں تھا کیا جا سکا اس لیے کہ ایک دن جب انہیں پیش کرنی کے لیے لا رہے تھے تو سیشن پرو روگ ہو گیا تھا اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہی وز ناٹ ان کسٹڈی اور ان کی بابت مقدمہ بھی بیسے ایک انٹی کرپشن کا ہے اس کے تھوڑی سی نیچر فرق ہوتی ہے کئی دفعہ گریوٹی آف اوفینس اور ان چیزوں کو گراؤنڈ بنایا جاتا ہے ہمارے کیسز میں یہ گراؤنڈ بنتی رہی ہیں میں اس لیے آپ کو بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں اور میں کوئی یہ نہیں میں دوبارہ کہوں گا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جیسے پڑے ہیں ویسے پڑھائیں گے اگر ہمیں ڈنڈے مار کے پڑھایا گیا تو ہم بھی ماریں گے بلکل ایسی بات نہیں ہونی چاہیے اس ایوان کا جو وقار ہے اس ایوان کے عراقین کی جو پریولیجز ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے اگر ایسی آرڈر گئے ہوئے ہیں تو کیا وجہ بنی ہیں کہ ان پر نہیں ہو سکا سینٹ اجلاس اس وقت جاری ہے وفاقی وزیر قانون آزم نزید سینٹ میں اظہار خیال کرے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے